بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لگی ہوئی ہیں کال انشاءاللہ ان کا آپریشن ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کو جلد سید کیا کر کے وطن الواپس لائیں یعنی اس میں پوری قوم شامل ہے ان کے مخالفوں یا حمایتیوں تمام مسلمان اور پاکستانی جو ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں اور منظم دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور کبینہ میں تو کئی ایسے لوگ تھے مجھے دیکھتے دیکھتے شبہ پڑا کہ شاید وہ رونا نہ شروع کر دے تو بارال دعا کریں نظامی صاحب کے لیے اللہ تعالی ان کو جلد سید یاب کریں لیکن ناظرین یہ جو شو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے ہی ارز کیا تھا کہ ان کی سید ٹھیک نہیں ہے ان کو براہ سویر اٹیک ہوا ہے وہ اس کے بعد دوبارہ ہوا ہے جب وہ فضل الرمان صاحب کے ساتھ انہوں نے نئے پیار کی پینگیں بڑھائیں اور دیرہ اسماعیل خان جلسہ کر کے آئے تو پھر دوبارہ اٹیک ہوا تو اب ان کا ملٹیپل قسم کا پرسیجر بھی اور آپریشن بھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کو سید دے اب یہ دیکھنا ہے کہ میاں محمد نواز شیف کا جو سیاسی مستقبل ہے اس کی کیا صورتحال ہے ان کے مرض کی کیا صورتحال ہے آئین کیا کہتا ہے آپوزیشن کہاں کھڑی ہے اور ٹیو آرز کے اوپر اب کہاں معاملہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو میاں نواز شیف کے اوپر کٹن سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی کیریہ تقریباً اینڈ ہو گیا ہے ان کی خواہشات کے جو گوڑے ہیں وہ کتنے کامیاب نظر آتے ہیں ان سارے سوالوں کے جوابات آرف نظامی صاحب کے پاس ہے اور کوئی شامبی بیج میں آپ نے چٹکلے لگا دیں تو یہ کیا صورتحال ہے جناب یہ یقیدن یہ ویسے تو یہ جو بھائے پاس ہے کوئی اتنا کوئی میجر آپریشن ہے لیکن ایسا کوئی سنگین قسم کی سرجری نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی یہ بڑی کامپلیکیٹڈ ہے یا اس کے ایک روٹین کا مسئلہ آج کل سمجھا جاتا ہے میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں غلام حسین صاحب کے دوہزار آٹھ میں میرا خود بائی پاس ہوا اور لندن میں ہوا ایک ہاسپٹل ہے کوئن میری کالج کوئن میری ہاسپٹل بیسٹ ہاسپٹل پیڈنٹن میں ایک ہے بڑا زبردست ہاسپٹل ہے ان کا ایک ہارٹ گئے تو میں جب وہاں گیا تو پتہ لگا کہ میری مین میجر آرٹری بالکل لوکٹ ہے اور سٹینٹ نہیں پڑ سکتا اور وہ انجیو گرافی کے ذریعے یہ چیز انفرمیشن جو ہے صحیح پتہ لگتی ہے اور وہ میاں صاحب کی ہوئی ہے تو اب یہ جو اس قسم کی سپیکولیشن کی جا رہی ہے نا کہ بس ہی ایک ہفتے میں سجری ہو جائے گی اور میاں نواشریز میں واپس آئے گی یہ کا دفتے باد اور لگ جائے گا وہ کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیزل بھی چل پڑے ہیں اور باز میں نے دیکھا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے شورت کے ڈاکٹر ہیں میں کسی چینل پر سن رہا تھا وہ پہلے عجیب باتیں کر رہے تھے کہ مجھے دو ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے کیسے آ جائیں گے غلام حسین صاحب آپ نظامی صاحب خود یعنی جی جی آپ گزرے ہیں نا آپ لوگوں کو بتا دیں میں آپ کو عرض کر دوں میں نے جو ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے تو سارا کچھ نارمل اگر رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے رہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جو بھی پرسیجر ہے جو آپریشن ہے تین بلوک اینڈ ہے فلانے ہیں ٹمکانے جو بھی چھوڑو اس باتوں کو اوپن آرٹ سرجی ہے جی ایک ہفتہ تو لازمی آسپٹل میں رہنا اس کے بعد بھی چار سے چھے ہفتے بندہ جو ہے اس کو غلام صاحب میں عرض کروں نا میں تو گزرا ہوں نا اس پروسس سے تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اور اس کے باوجود کہ میں نوازشری صاحب کی طرح خوش قسمت آدمی نہیں ہوئی ان کے بھئی جس طرح کے ان کے پاس رسورسز ہیں لیکن جو بیسٹ اویلیبل رسورسز تھے وہ اس پہ میں نے وہاں کروایا تو اس لیے مجھے معلوم ہے اور مجھے اللہ کے فضل سے میری صحت جو ہے ادروائز بہت اچھی ہے کوئی ہارڈ اٹیک نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس کے باوجود میں آپ کو عرض کروں کہ ایک ہفتہ تو ہسپتال میں رہا میں اس کے بعد گھار آکے بھی ایک آدھ ہفتہ تو بالکل آہ انسان جو ہے وہ موبائل تو نہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب ایک فرما رہے تھے کہ دو تین اسی دن چلا دیتے ہیں اسی وقت اگلے دن ایسی کو بات نہیں ہے اور انکرچ کرتے ہیں کہ آپ کھائیں کچھ نورمل لائف کی طرف آئیں کھائیں رائٹ تو وہ جو ہوتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ آپ کو عرض کرنے لگاؤں کہ اس میں بیان نواز شریف کی اللہ ان کو سپریٹی ریکاوری لے لیکن دو تین فیسٹرز جو ہے نا وہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ریکاوری جو ہے نا وہ نسبتاً سلو ایک عمر ہے ایک تو چلیں عمر ہے سکسٹی فائب تو ہے نا وہ سکسٹی سکس ہیں سکسٹی فائب چلیں ایک تو عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہے دوسرے یہ ہے کہ جو خوشکسمتی سے ان کا ہارٹ ڈیمیج تو نہیں ہے لیکن ایک پروزیجر پہلے ہو چکا وہ ان کا آپ کو یاد ہے جس میں کامپلیکیشن بڑی سخت ہوئی تھی ان کی ایک کارٹری برسٹ کروی تھی ٹھیک ہے جی چوتھے یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا اٹیک کا ہارٹ اٹیک نہیں تھا اس کو ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں جس میں ان کا پیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قسم کا فالج کا عبوری مفلو جو دے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک کلوڈ ٹیول کرتا ہے یہ ایک اور کامپلیکیشن پھر دوبارہ ہوئی دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں ہوئی منہ علم میں نہیں لیکن آپ کہہ شاید ہوئی ہو ہوئی یا نہیں ہوئی ایک یہ بہت بڑا کنسٹریئنٹ ہے اب ان ساری چیزوں کو مندر نظر رکھیں پھر سیت کے علاوہ دیکھیں ان کو گاؤٹ کی شکایت ہے he is اوورویٹ ایکسرسائز کوئی نہیں کرتے ہوئے شگر کا بھی مرض ہے ایکسرسائز نہیں کرتے شگر کا ڈائیبیٹک بھی ہیں میں نے سنا من جملہ امراض ہیں ان کو جی اس لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو فیکٹرنگ کریں اور ان کو اللہ جلد ریکاوری دے تو میرا اندازہ یہ ہے مطاعت اندازہ کہ everything goes according to plan اللہ کے فضل سے تو کم از کم پانچ شہ ہفتے تک اور بہت ہی اگر وہ ضد کریں تو مہینہ تک ان کو یعنی گھر آنے کے بعد بھی مہینہ تک ان کو وہاں رہنے پڑے گا وہ اس میں یہ ہوتا ہے جو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر جب تو کلیرنس نہیں دے گا وہ سفر نہیں کر پائیں گے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی ٹیسٹ پر آئیں گے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے بائی پاس کے بعد آپ کو دوائیاں کچھ لینے پڑتی ہیں وہ دوائیاں ایڈجسٹ ہوتی ہیں اور غلام حسین صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا کچھ ٹھیک بھی ہونا ایک عام ہیلڈی آدمی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جب میں نے ہوای سفر کیا تو ایک خاص پروسیجر تھا خاص قسم کی جنابیں پہننے پڑتی ہیں کہ کہیں پیروں میں وہ جیسے نوازشری صاحب کو کلاوڈ چلا ہے کلاوڈ فارم نہ ہو جائے میاں صاحب کی کیونکہ ٹنڈنسی یہ ہے اس لیے ان کو زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی اور اتنی جلدی ان کو ڈاکٹر میرا نے خیال کہ ہوای سفر کی رسٹ لے گا نہیں ویسے مجھے آپ اس کا جواب دیں ٹھیک آپ نے تو خود اس پر بھوکتا ہے نا یعنی کوئی تھرڈ بندہ تو ہے ہی نہیں نا آپ نے فیزیکلی ایلمٹ کو بھوکتا ہے اور آپ کا وہاں لنڈن میں آپریشن ہوا دوزار آٹھ میں اور آپ کو زیادہی طور پر پتا ہے کہ اس کی کیا کیا کامپلیکیشن تھا ہے ایک تو آنیوین ہارڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کوئی ایسی کامپلیکیشن چلے آپ اس کو ایک طرف رکھیں چلے اب یہاں یہ جو ڈھول پیٹے جا رہے ہیں نا وہ کل آ جائیں گے وہ پرسوں آ جائیں گے پہلے انہوں نے ابھی آپ سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ آئین اور قانون کی کون سی پاسداری ہوئی ہے کہ وزیراعظم وہاں بیٹھا اور کابینہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ فیصلے کر رہے ہیں حضور اکرم یہ دیکھئے یہ خامکہ کا ایک باسی کڑی میں وہ وال جو ہے کیا ان سا یہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ جناب وہ آئین کی قانون کی یہ ہوا وہ ہوا وہ بھئی کون سے پارلیمنٹری نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اکر کرا آئین دیکھت کام ہو رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں دیکھیں اور نواز شریف صاحب تو کہتے ہوگے غالب خستہ حال کے بغیر کون سے کام بند ہیں بھائی میرے سات مہینے جس ملک کے وزیراعظم جو ہیں کابینہ کا اجلاس نہ بلائیں اور قومی اسیملی کا روک نہ کریں اور قومی اسیملی میں تبرکن جائیں ادھر آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ چلے گئے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا باقی جو آج یہ جو آج ہوئے نا یہ ابھی جو ڈراما اتنا بائی سیٹلائٹ بائی سیٹلائٹ وہ ایک تو میاں صاحب یہ کہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی آئیم آن ایٹ دیکھیں میرا قوم کی ترقی کے لیے میں موجود ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا ایک تو پی آر ایکسزائز ہے کہ دیکھیں جناب اتنے قربانی دے رہے ہیں دوسرے یہ آئینی طور پر بھی ضروری تھا کہ باقی تو کابینہ کا اجلاس بھی ہو سکتا ہے اور سارا کچھ اسارکڈار صاحب کوئی خاص آپ نے نوٹس کیا بڑی ٹھپکی کی سنگل سنگل لاؤڈ فور کومپلیمنٹس ٹوڑے یہ بڑے مہنتی ہیں یہ وہ ہے افلانہ اور ریزر جو ہیں وہ پتہ نہیں کہ کتنے ایکیسز یا لیا چھے رب پینٹ بلینڈ کو بتاؤں وہ چھوڑیں اس پہ پروگرام الگ کریں گے ہم بجٹ کے حوالے سے کوئی ان کو قید نہیں ہیں اور یہ ایک آئینی ضرورتی پوری کی لیکن ایک بات علام حسین صاحب مجھے بتائی ہے کہ جس طرح آپ کی مین آرٹری باند ہے میری آرٹری باند تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہاں راٹر میں سرینل کیا وہ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی میں نوڈیرہ بھی افسوس کرنے کے لیے اور پرائی منسٹر کی میٹنگ یہ وہ جو پروفیشنل ضرور رہا تھے بعد میں پتہ لگا کہ یار نیٹی فائی پرسنٹ لندن جا کے پتہ لگا کہ میہ آرٹری بلوک اسی طرح میہ نواز شریف کو ٹلات آرٹری بلوک ہوتے ہوئے اقتدار ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے انسان صاحب کچھ دعوی پہ لگاتے ہیں سید بھی اور جان بھی آپ نے خود ہی بھی ذکر کیا بنو کا آزاد کشویر کا سوا سوا اور ایسے ایسی چیزوں کے فیطے کٹے جا رہے ہیں دو دو تین دن لیکن آپ پوچھیں گے کیوں نہیں میں آپ کے پاس سمر ہے نہیں نہیں بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ایسے ہوا وہ بیا یہ بھی ہے کہ آیا دیکھیں سارے انتظار کریں وقفے کے بعد عارف نظامی صاحب ایک انکشاب کرنے والے ہیں وزیراعظم میاں محمد نواز شیف کیے ذینی فیصلے کے حوالے سے لیکن تھوڑا سا انتظار کریں آٹو شارٹ بریک آپ جلد صحت مند ہو اور ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں خصوصاً بنوشتان کے عوام آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں خیریت سے یہ آپ انچاللہ آئیں گے صحت مند ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو جلد خیریت صحت کے ساتھ واپس لائے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کے غیرازری میں ہم یقیناً احساق دار صاحب اور ان سب کے ساتھ کوپریٹ کریں گے دعا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو صحتیاب جدی کریں اللہ پاک آپ کو خریت سے واپس لائے پوری قوم کی یہی دعا ہے پوری دنیا آپ کے دعایں کر رہی ہے اللہ تعالی آپ کو خیر و آفیت سے واپس لائیں اور عمرِ خضر عطا کریں نظام صاحب کیا صورتحال ڈویلپ ہو رہی ہے اب کئی فیکٹرز آگئے ہیں بہت ایک نہیں رہا ایک پنامہ لیکس تو جار نہیں چھوڑ رہے ہیں ہاں آپ نے پنامہ لیکس تو ذکر کیا جو پارنا پنامہ لیکس کی جو ٹی آر کمیٹی ہے بلا واستہ طور پر میں یہ نواز شریف کی بیماری سے وہ بھی متاثر ہوگی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بہران تو پہلے موجود ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف کا نام نکال لیں کیونکہ وہ براہ راستے ملومس نہیں ہیں اور جو میری اطلاع ہے کہ کہ آپوزیشن جو ہے وہ پہلے تو مان گئی ہاں ایک دن پہلے تو یہی لگتا ہے وہ مان گئی انہیں کہا ٹھیک ہے جی پھر سنے کہ عمران خان صاحب نے شاہ محمود قرشی کے خوب دنائی کی کہ آپ کس طرح مانا ہے یہ نواز شریف کو کیسے نکال جس کا جس فسانے کا مرکزی کردار ہی نواز شریف تو کس طرح نکال سکا تو اگلے دن یوٹن یوٹن ہوا اب یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب لیجنٹی ملٹلی یہ ایکسیوز پیش کریں گے کہ ایک تو میں بجٹ کی تیاری میں تیاری میں وزیراعظم کے کام کے لیے دوسرے وزیراعظم نے مجھے بڑی بھاری ذمہ داری اسی لیے آج آپ نے نوٹس کیا ہوگا میاں صاحب نے بڑی سنگل آؤٹ کیا ہے ساگ ڈار کی پیٹ ٹھونکنے کے لیے اور کہ جی ریزر بتے ہو گئے ہیں حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے غیر ملکی سکرمائر کا بڑھ رہی ہے جو میرے پاس ادایت و شمار ہیں غیر ملکی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ایف ڈی آئی جو ہے ایف ڈی آئی جو ہے وہ کم ہوئی ہے تھوڑی سی اور اگر آپ یہ چین والا ملال ہیں تو پھر یہ تو بڑی کوئی اچھی صورتحال نہیں خیر وہ ایک الگ موضوع میں ہے یہ ارز کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو اس صورتحال میں ٹی او آر والا معاملہ ہے وہ بھی لمبا ہو جائے گا دو عفتے سے آگے چلے گا اور میری اتزازن صاحب سے بھی بات ہوئی نجی طور پہ انہوں نے بھی مجھ سے توا کیا کہ یہ کچھ ایسے معاملات خوزکتے ہیں اس خطشے کا اظہار کی اور آپوزیشن کو پہلے ہی پتا ہے اور یہ جو سارا ڈرامہ ہے اس کے اندر کہ دیکھیں جی ایک طرح میاں نواز شریف بیمار ہے اور آپوزیشن وہ اپنا وانٹس بلڈ اب بریک سے پہلے ایک اور بات ہو رہی تھی کہ جی میاں نواز شریف اتنے بھاگے کیوں پھرے گی کیوں میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود بھی انکلائنٹ تھے کہ یار بہت ہو گئی ہے میں تھک کہ ہوں میری سید بھی جہزت نہیں دیتی تو میرا خالق ہے کہ اب میں مجھے کوئی جانشین تلاش کر کے اس کو واقع کر رہینا چاہیے اور میں نے سنائے کہ کچھ پیغام ان کو خصوصی ہلکوں سے بھی وزیراعظم نواز شیف اپنی پچھلی بیماری جب سے یہ شروع ہوئی ہے اس وقت سے اس بات کے لیے رضا مند نظر آتے ہیں کہ وہ استیفہ دے کے علاق ہو جائے اور مسلم لیگ نون سے کوئی دوسرا فرد شیاسدان وفاقی یا سبائی لیول کا یا خاندانی مرد یا عورت وہ ان کی جگہ لے لے لیکن پھر کیا ہوا یہ تو آپ کی اطلاع ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ بات وقتاً فقتاً اشارتاً بلکہ میں تو ڈیریکٹلی کہتا رہوں اور ان کا استیفہ جو ہے it is in the cards پھر کیا ہوا حضور والا وہ ہی میں آپ کو رز کرنے لگا رہا ہوں اب اس میں دو پہلو ہیں ایک تو جمہوری معاشرے میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بلائے اور پہلے آپ فیصلہ کر لیں گے کس کو کرنا ہے جانشینی جو ہے اس کا معاملہ ہو جائے جس کو زیادہ ووٹ ملے یہ یہاں کا ہے اب دیکھئے اب آپ کے پاس سٹاف کونس ہے میں آپ کو گناتا جاتا ہوں ہم آپ کے پاس ہیں چودر نصار علی خان جو کسی شخص سے مل کے خوش نہیں جو جن کی جنونیت کی ہر تک نرگسیت کا شکار ہے وہ کسی نرگسیت مینز ایگوٹسٹک خود پسندی خود سے اپنے ذات میں مگنے لیکن دو چیزیں ان کے حق میں جاتے ایک سیاسی سوج بوجھ اور ہاتھ ساپ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں اس کو بھی اس پہ بحث کر لیں گے کہ ان کی سیاسی صاحب جو اتنی مشرف کا ٹریل کا اعلان کر کے بڑا کر دیا گھر چھوڑیں اس کو دوسرے ہیں خواجہ عاصف صاحب جو کسی سے سیدھے موہ بات ہی نہیں کرتے وہ سیدھے موہ نہیں کرتے وہ کسی کے سامنے سے بھی نہیں کرتے یعنی دونوں ہی حجیب و غریب خواجہ عاصف رفیق طولانی طبیعت کے مالک ہیں وہ بیٹھے وہ اس دنگالیاں دے رہے تھے جس دن نواز شریف بیٹھے ہوتے وہاں یہ ویسے بہت ہی معاف عضاف کرنا یعنی ایسے لوگوں کا آپ کو سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر میں ہونا چاہیے یا بزارتوں میں یہ بہرحال مرنجا مرنجا آدمی ہیں دوستے میں کچھ نہیں مزید اس میں عضافہ کرنا چاہتا پیسے آپ کے دوستوں کے بارے بھی مجھے کوئی راہ بڑھانی پڑھیں آگے چلیں اپنا ایک اور ہو سکتے تھے وہ کیا نام ہے ٹوینٹی ٹوینٹی آسان اکبار نہیں ایسے نہ کہیں پروفیسر آسان اکبار نہیں بھر ایسے گوڈ بھائی ہی ایسے گوڈ بین ٹھیک ہے لاروال سے الیکش کی ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص خود کو پروفیسر کہنے لگا رہا ہو وہ پروفیسر ہی کرے وہ ساروں نے آن لکھیتی ہے وہ وزارت عظمہ یعنی تجھے جنللزم ان دویچ اپنی جگہ بنائی ہے وزارت عظمہ ان کے باسکار ہوگی نہ ہی وہ پارٹی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ایک آدمی ہے دو تین میں اگرات ہوں بلکہ آپ ایساق ڈار شہباز شریف ان دونوں کا مسئلہ کیا شہباز شریف جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ ایمینے نہیں ہے وہ ایمینے ایساق ڈار بھی نہیں ہے ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں یا ان کے حواری کے جناب میاں نواز شریف تو وزیراعظم نہیں تھے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں سے پہلے میں نے جتوایا میں نے جتوایا تو پنجاب کس کے حوالے کریں گے یہ دونوں بھائیوں کی کامبلیشن چلتی ہے اب اس میں جو دھور ایک تو شارٹہ مسئلہ جس میں تجھنا کہہ دیا ہے کہ آئین میں گن جائے لیکن میاں نواز شریف کو سوچنا پڑ گیا کہ اگلے الیکشن میں کیا ہو اس قابل ہوں گے کہ اسی طریقے سے دیوانہ وار وہ کیمپین کریں آپ کرنا بھی پڑے گا کیونکہ ووٹ نواز شریف کو پڑھتے ہیں شہباز شریف ووٹ نواز شریف سائیکل کا وہ ڈائنمو ہے جس سے پی ملن کی بطی جلتی ہے لیکن نظامی صاحب اس میں میری رائے یہ ہے اپنی جگہت لیکن اگر نواز شریف کو پڑے تھے تو پھر کے پی کے میں کیوں نہیں پڑے بروشتان میں کیوں نہیں پڑے سندھ میں کیوں نہیں پڑے گلگت بلتا تھا سواہ پنجاب کے اور آدھی وہ بھی رگنگ چلیں اس پر بیس کرتے لیکن میں اب آپ کو اور طرف لانے نہ ہوں میں اپنا بلکہ انفرمیشن کہ جب یہ شہباز شریف کا نام آیا تو جیسے کہ کچھ لوگوں کو آگ لگ گئی فیملی کے بھائی شہباز شریف شہباز شریف صاحب کا محاملہ وہ ہے غلام حسین صاحب کیونکہ یہاں بھی ایک مغلیائی قسم کے بادشاہات جس کو عمران خان نے بھی ایک انگڈم کا جارڈن کے کنگ حسین کو جب کنسر ہوا آپ کو یاد ہے وہ بیمار ہو گئے وہ چلے گئے امریکہ خاص طور پر انہوں کا نشین کون تھا ان کا بھائی شہزادہ حسین ساری عمر وہ چلاتا رہا سارا اس نے کیا جب وہ وہ خاص طور پر واپس آئے آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو جانشین مقرر کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہاں بھی میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں اس کو آپ غور سے سمجھئے کا لیکن یہ میاں نواز شیف بریاں ملہ جو چھوڑنا چاہتے تھے کون ناصر ہیں جو ان کی سید کے بھی درپے ہیں اور ان کی عزت کے بھی بریاں ملہ وہ نہیں میرا میں ہے وہ بڑے فائٹر آدمی ہیں وہ اتنی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کون چھوڑتا جی؟ لیکن وہ فیملی کہتی ہے کہ نہیں یہ ایک معاملہ ہے اب آپ غلام حسین صاحب ایک اور طرف آ جائیں نہیں ابھی اس کا مجھے جواب دیں کہ اب نواز شیف یعنی اب دیکھیں ہم نے پوری قوم کے غلام حسین صاحب بریک کے بریک کے بعد میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ امرٹنگ خفیہ نہیں تھی اعلانی امرٹنگ تھی بھئی جب اخباروں میں آگئے تو آپ نے ذکر کیا اس ملاقات کی دو گھنٹے کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب اور صاحب خان کی اس میں کیا ہوا ہے بھائی جان ادھر بھی چلتے ہیں لیکن پہلے میری تو ارض سن لے نا اب آپ میاں محمد نواز شیف کی سید کی بھالی پر تو ہم نے دعا کر دی یعنی دخاوے کے نہیں کی جنرلی کی ہے ٹھیک ہے ان کی سید ٹھیک ہو کل ہو جائے پرسوں ہو جائے ٹھیک ہے جو سیاسی کرائیسس ملک میں پیدا ہو چکا ہے اور میاں نواز شیف کی پالسی اور پوشچر اور ان کی بعض وجوہات کی وجہ سے جو وہ ناقابل قبول بن چکے ہیں مقتدر حلقوں کو اس روشنی میں آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ان کا نواز شیف صاحب کا اقتدار سے جانا ساٹھ فیصد اور انہا اقتدار میں کانٹینیو کرنا چالیس فیصد آگیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں فیملی کی کیا صورتحال ہے سیاسی باتیں کہا کری ہیں اور جو آپ انکشاف کرنے والے ہیں وہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک نظامی صاحب یہ کوش ناصر میاں محمد نواز شیف کے سید کے دشمن ہیں اور ان کے سید کی کاؤس پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھے رہے ہیں اور ان کے نام پر ان کا اقتدار اختیار الللے تللے کرپشن لوٹ مار نجاز بکشی شاہ کرچی اور بادشاہ شہانہ تھاٹ باٹ جو ہے جاری رہے ہیں میں آئے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بھئی بھئی آپ خدا کا خوف کرے ایک شخص ہے ایٹی ون میں ہی بیکیم فائنس اور ایک سائز منسٹر پجاب تو اللہ تعالی نے بڑا ان کو موقع دیا پھر وہ ایٹی فائی میں چیم منسٹر بنے پھر ایٹی ایٹ میں بنے پھر نائنٹی میں وہ آپ کو انتیس ستی سال ہو گئے ہیں کافی ہے نہیں مطلب خدمت کی ایک شخص لے اور آج بھی نون لیگ کی جو مطلب ہے جان ہے یا جیسے آپ نے رائٹ لکھا کہ مسلم لیگ ان کی اگر کوئی پارٹی کی کوئی سٹینٹھ ہے کوئی کافلیت ہے کوئی کوئی پاپلیٹی ہے کوئی طاقت ہے تو وہ میانوازشیف کی قیادت ہے یہ اگر ان کو ایک لیس لیبوریس یا سٹریس اور پریچر کے بغیر کام وہ ریبر کے طور پر بیٹھے رہے ہیں اور جو جو کوئی رائے دینی وہ دیتے رہے ہیں اپنے مریم کو بنا دیں شباز شیف کو بنا دیں حمزہ شباز کو بنا دیں کیپٹن سبدر کو بنا دیں ساگڈار کو بنا لیں میرے خیال میں نصار علی خان کو بنا لیں یا اور جس کو بھی بنا لیں لیکن یہ ان کی صحت کے دشمن ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جب ان کے ساتھ اتنی بڑی کلوٹ آئی اور ایک گھنٹہ سن ہو گیا ان کا ٹانگ اور ہی ایڈ ٹو لڈنن تو اسی وقت یہ فیصلہ کرنا جی یہ کس کو نیچہ دکھانے کے لیے یا اپنی رسا کشی اور اتنے اتنے سیل بن گیا ہے وزیر اعظم بنوانے کے لیے کہ ملٹی وہ ہے نا پنجابی جگندے منجی پیڑی ٹھکا لو یعنی وہ گروپ لگے ہوئے ہیں جی بہرحال آپ کا تجزیہ کسی حد تک درست بھی ہے لیکن اس میں میرا خیال ہے یہ ایک خرابی ہے آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیرنڈ سپیکٹر رہے ہیں یا ایسی بات نہیں ہیں وہ بھی فائٹر رہے ہیں اور وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ ان کو کوئی زبردستی کر رہا ہے سارا کچھ لیکن بہرحال جو ویسٹرڈ انٹریس ان کے ارگت کٹھے ہو گئے ہیں سار his situation is not ڈسرے ہے کہ دیکھیں آپ نے میں نے تو ایک یادہ آپ کو کئی دوہ سجیسٹ کیا اس پروگرام میں بھی کہ ان کو زرداری والا موڈل زرداری صاحب والا فالو کرنا چاہیے تھا میں یہاں پی ایم ایل ان کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں صدر بن جاتے ہیں کیونکہ یہ جو یہ جو نا وزارت عظمہ کی کاڑ کاڑنا خاص طور پر جب عمران خان جیسے ایکٹیو ایکٹیو فرمیڈبل دشمن سے ان کا دشمن سیسی دشمن کہہ رہو میں انہوں نے بھی کہا ہے تو وہ وہ یہ یہ ان کو پہلے اب تو یہ معاملہ اس سے آگے نکل چکے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا کر رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھنا کہ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی بعض انڈسٹنٹس ٹھیک ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر بھی نہیں پاتے ایک اور جو مسئلہ ہے کچھ سیویڈین میلٹری ریلیشنشپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے سمجھا جائے تو تو اس کے اندر اور وہ چیف جیسے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا بات یہ کہ ان کا جو ریکارڈ ہے میاں صاحب کا کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنیں اور ما شاء اللہ یہ والے آرمی چیف بھی اس میں شامل ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں خالی آرمی چیف کا قصور ہے یا آرمی چیف مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہمارے یہ کوئی موڈل ایسا بن گیا کہ کوئی بھی سیویڈین حکومت جو ہے اس کا مقتدہ ذرہ بھی ناک میں دم کیا رکھتے ہیں اب تو ایک ٹویلٹ ٹویلٹس بھی آگئے ہیں آپ کو پتا ہے سارا کچھ دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو پنجابی میں ہم وہ شیر پڑھتے ہیں منیر نیازی کا ہے کچھ انجی بھی رامہ ہوگی ہے کچھ شہر لوگ بھی ظالم سن کچھ سانوی مرندہ شوق سی مطلب ہے کہ سیویڈینز وہ موقع بھی تو بڑا دیتے ہیں اب آپ میں آپ کو ذرا سپیسیفک ایک طرف لے آتا ہوں کہ یہ اچانک خبر آئی کہ جس دن میاں نواز شریف وہاں گئے ہیں اس سے اگلے روز نصار علی خان اور میاں شہباز شریف صاحب آرمی جیف ہز گئے اور دو گھنٹے گزا رہے ہیں یہ ہفتے اور یہاں سے شہباز شریف صاحب ہیلیکارٹر پہ گئے یہاں سے گئے جہاز پہ اور نصار صاحب اسلام آز ائرپورٹ میں ہیلیکارٹر بیٹھے اور چلے بات چیز ہوگی اگلے دن اخباروں میں سپیکولیشن بھی ہوئی کچھ خبر بھی آئی کہ جی وہ ضربے سب پہ بات کرنے اور دہشت گردی اور یہ ملہ منصور کے معاملات یہ کرنے کے تھے اور جو پاکستان کے جو پاسپورٹ اور بورڈر کنٹرول ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب محشرف صاحب جو تھے وہ چیف اگلیکٹک تھے وہ آرمی چیف تھے تو تعلقات بڑے کشیدہ ہوں اسی قسم کی کوٹنکشن سی محشرف صاحب وہ خیال تھا کہ نواز شریف ان کو اوپر بھیجنے ہی کوشت کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے جانا تھا سری لنکا تو یہ گئے اشور کرنے کے لیے کہ جی آپ جائیں بڑے ایرام سے جائیں اور ان کو ایکٹر چارج بھی دے دیا اور ہم آپ کے بالکل آپ فکر نہ کریں تو کسی نے جب نواز یہ محشرف صاحب کا پورا ایک سار ہو تو گوینر آس لاہور میں آئے تو میں بیٹھا ہوتا ہوں وہاں لنچ پہ ٹیبل پہ تو کسی نے کہا جی شہباز شریف صاحب کے لیے سنیں آپ کا بڑا سوف کورنر ہے میرے پاس آئیت ہے مجھے بڑا انہوں نے اشور کیا ایک کہتا تھا یعنی نصار یا کہ جی میں وضوص ہو میں جھوٹنے ہو لوگا دوسرا کہتا تھا میں رسکی قسم کھاتا ہوں اور پھر میرے ساتھ انہوں نے یہ کی آج بھی جو میری اطلاع ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب جھوٹ بولتے ہیں میرا نہیں خیال اس وقت بھی ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے تو صدق دلی سے بات کی تھی لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ میاں نواز شریف کے کچھ منصوبے اور ہی ہیں اس وقت بھی جو آپ بات کر رہے نا اس وقت بھی ایک خاص مشیروں کا جس میں کچھ صحفی بھی تھے ایک ٹولا وہاں جاگزین تھا جیسے کہ آج بھی ہیں ہیں جیسے آج ایک نئے قسم کے ہیں جو غادری وہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ گئے وہاں تو کیا بات کیا ہوئی نہیں جو کل بات سوں گئے ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف کی سید کی یہ صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ ان کو سید دے کیا کہتے ہیں دوسرے نے کہا جناب قوم کی ضرورت ہے آپ ضربے سب کے معاملات آکے چلا رہے ہیں تو یہ چار سال والا جو فارمولا ہے اس میں کوئی ایک سنکشن کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو ہم کانسٹیشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں کانسٹیشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں ان کا یہ یہ بھی کانسٹیشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہیں آرمی ایکٹ میں کر رہا ہے تو جناب آپ یہ انہوں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا انہوں نے پھر جا کے پھر آفر کی ضرور کریں آپ لیکن میرے جانے کے بعد میں ان چکروں میں نہیں آیا اب آپ کو بتا ہے اس کی بھی بڑی محرقات کیونکہ رحیل شریف صاحب جیسے بھی ہیں ایک سولجر ہیں سٹریٹ آدمی ہیں امبیشیس نہیں ہیں اور سعودے بازی میں یقین نہیں رکھتے ہیں انکار کر جکے ہیں اور وہ بھی یہی بیگہ لے گئے گئے تھے یہی ٹولا اور ایکسینشن میں یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے وقت میں گھر جانا چاہتے ہیں اب وہ اس قسم کی اور پھر ان کو پورٹی کے لیے امبیشیس نہیں ہیں یعنی امیج بیلڈنگ کے ضرور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہو رہی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ رہنے تھے ہیں آپ میرے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی عجیب باز آپ کو بتا ہوں اگر جنرل رحیل شریف صاحب یہ ایکسیپ کر رہے ہیں تو اس وقت جتنے امیدوار ہیں وہ سب سو پرسیڈ ہو جائیں گے اور نئے امیدوار آ جائیں گے اور سیدھر موزٹ ایک ایسی شخصیت ہوگا جس کا میں نام نہیں آپ کو بتا سکتا اس کو نہ کریں لیکن آپ کے جو ہے اس میں ایک اور خرابی ہے بہت خرابی ہے جیسے میں آپ کو کہیں جی آپ شو تو ادھر کیا کریں لیکن وہ آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ جو ہے نا جی اس کے ساتھ دو تین اور چینل جو ہے نا ادھر بھی آپ ایکسپرٹ اپینین دینے جایا کریں تو اکثر دیتے ہیں لوگ ہے رسی یہ بات ہے اکثر دیتے ہیں کئی لوگ نہیں آپ مطلب میں ایک اور بات ہے آپ بندہ ایک نے قوم کے لیے ملک کے لیے فوج کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف یعنی وہ جو بےہودہ الیمنٹ ہے جو ہمارے بچوں سے لے کے بڑھوں تاکہ اور جوان سے لے کے جنرل تاکہ خون کر رہے ہیں ان کا پیشہ کر رہا ہے ایک جنرل مردانہ وار اور شہداغی فیملیز وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو امیج ہے عام آدھنا اس کو لوئر کرنا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا یہ اس کو خلاف صاحب میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جنرل کہنی پہلے تین سال فٹ محاملہ مجھے یوزہ گلانی صاحب اگرچہ آپ اس کی بات کی تردید کرتے ہیں انہوں ناشتے ہیں مجھے بلایا تو بڑی کچھ کہہ رہے تھے یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ان کا یہ جو اسمتخار جو پریس کانفرنس جسٹس پارٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے واقعی کوئی جاج والی بات ہی نہیں اس میں آج شاوی صاحب ایک پروگرام میں اپنے کہہ رہے تھے اور میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ یار اس بندے کے لیے کیا کچھ نہیں انہیں پر قلوان نہیں دی لیکن یہ خیر وہ اس کو آپ کو چھڑے انہیں کہا کہ یہ اور جو یہ لوگ ہیں یہ مجھے فارق کرنا چاہتے ہیں مل کے کون کہتا ہے یوزہ گلانی میں نے کہا ابھی گلانی صاحب آپ کو فارق کرنا چاہتا ہے آپ نے ان کو ایکسنشن کیوں دی پھر کہتا ہے دی نہیں عارف صاحب لے لی ہے میں نے کہا کس نے لے لی ہے آپ سے انہیں کہا اس طرح کر کے کہ انہوں نے نام نہیں لینا چاہتے تھے اس کے بعد میں کہا ہوں کہ کیانی صاحب زیرو ہو گئے لی یا دی گئی مجھے نہیں پتا جو بھی ہے the matter was over you became ineffective اور جس طرح باقی معاملہ چاہیے بھی یہ سن لے نا لیکن آج یہ غلطی کیا ہے یہ چار سال کے لیے سب کے لیے کر رہے ہیں لیکن دیکھا یہ ہی جائے گا کہ it is رحیل شریف سپسیفک نہیں یہ بات ہے نمبر دو یہ کوئی سٹیج نہیں ہے نمبر تین ان کو یہ جا کے بابر کرایا جا کے جو مضلو اسلامباد کے informed circles کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وزیراعظم صاحب ٹھیک ہو جائیں گے ہم پیچھے سے منج کر لیتے ہیں وہ سکائپ پر آ جائیں گے ہم ادھر بیٹھ جائیں گے وہ ادھر بیٹھ جائیں گے ایسا ہو جائے گا بیسا ہو جائے گا آئے ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا بھائی میاں these are your problems these are your problems country cannot afford any instability اور political جو بہران ہے یہ آگے بڑھے گا آپ کو جلد جلد اس بہران کا خاتمہ اور کسی متبادل arrangement کو finalize کرنا پڑے گا we are out of it army is not taking over army is not stepping in لیکن ملک کو اس ڈول ڈرم سے نکالنا یہ سیاستدانوں کی ذمہ ذریع ہے میں نے سنا کہ یہ میٹنگ ناکام ہوئی ہے میں بریک کے بعد اس پر ایک بڑی امپورٹن بات آپ کو بتایا دوسرا یہ بتائے کہ یہ جو سیل بنے ہوئے ہیں مختلف عمید واروں کے حق میں ہم کس کس کے ممبر ہیں اس کا جو آپ دے دا ہے after a short break welcome back نظامی صاحب یہ مجھے جو اندازہ ہے یعنی یہ کوئی خبر میں نہیں دے رہا خبریں آپ نے دینی ہے اور ابھی چل رہی ہیں ان کی capacity نہیں ہے نہ ان کے فیملی میمبر کی نہ وزیروں کی نہ مشیروں کی نہ افسروں کی تو ہوتی نہیں ہے اور اردگل کے جو میاں نواز شیف کو state صاحب دو ٹوگ لفظوں میں کہہ دیں کہ sir your time is up یہ وہ جو messages وہاں سے ملتے ہیں نا relevant quarters سے i am at his loss to understand یہ ان کو قرمے ہی نہیں کرتے ہیں یہ جو آپ کی بات ہے نا غیر جہوری سوچ کی مظہر ہے میں seriously بات کرنے لوں دیکھیں نہیں یہ parliamentary system presidential system نے یہ number one اس میں ملتان فکس ہوتی ہے اب یہ نواز شریف کو majority حاصل ہے اور اس کی قیدوں وہ مظہرہ کر چکے ہوئے ہیں زیادہ تر بھائے election وہ جیت چکے ہوئے ہیں ان کی پارٹی جو ہے اس وقت وہ سپریم ہے وہ بغیر کوالیشن کے ان کی اکثری تحاصل ہے ان کو تو وہ آپ کے کہنے سے کہ جی پارٹی is up پارٹی up نہیں ہوتی پارٹی over نہیں ہوتی یہ تو کوئی نہیں میں کہا your time is up یہ کوئی ان کو messages صحیح نہیں دے رہے دیکھیں نا اور دوسری یہ ہے کہ آپ اتنے بھی چوچے نہیں ہیں میں نواز شریف صاحب تین دفعہ وہ وزیراعظم رہے اس ملک کے اور مطلب ہے یہ اور تین دفعہ election جیتے ہیں چاہے آپ ان کو دھاندلی زیادہ کہیں یا کچھ کہیں لیکن بہرحال انہوں نے جو انٹی میں نے کہا یہ پھر مختلف سیل کیوں بنے ہوئے ہیں سیل آپ دیکھیں جی یہ تو آپ سیل ہیں وزیراعظم بناو سیل یہ اب جس طرح محترم مریم نواز کا سیل ہے وہ گورننس کے ایشیو سے زیادہ وہ میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ کو انڈل کر رہا ہے اور میرا خیال ہے it's not doing a bad job in terms of جو میاں نواز شریف کی حکومت کی ٹیلیوین چینلز پہ جو ترجمان نہیں کرنے کے لیے جو محترم لوگ اسی سیل کے ذریعے آتے ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے ایکسیڈنٹ کیونکہ جتنا زیادہ انقلاب کے لیے معاملات ٹھیک ہوں گے اب دیکھیں ابھی پچھلے دو مینے میں دیکھتے ہیں پنامہ لیکس اور اس کا انگامہ اس سے گرمی سرمی چلی رہی تھی مولا منصور کا معاملہ اب آج کل ایک نیا بوران ہے کیونکہ بیماری تو اللہ خیر کرے یہ پاکستان تو بران در بران ہی بس آہ چلا رہا ہے نہیں اس میں میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہ ان کو رائٹ نہیں ہے ڈیموکریسی چلنی چاہیے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن رہنی چاہیے نو بڑیس فائر ملٹی ٹی ایک آور ساری وہ نہیں ہے وہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لیکن جو رائٹنگ آن ڈی وال ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے جو جا کے دو ٹوک بات کرتی نہیں ہیں ایسے ادھر کی ادھر کی جہاں آپ کے آپ ان کو دیکھیں نا وزیراعظم نے ایک پورا دن بے ہوش رہن ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب صورتحال پیدا ہوئی آپ سے زیادہ کہ کلنٹن جو تھا یہ ریسنلی اور ریگن والی بات تو چھوڑ دے ان کا کوئی ہونا تھا آپریشن انہوں نے کہا یعنی بے ہوش کرنا پڑے گا اتنے گھنٹے انہوں نے کہا بھئی یہ تو پھر بڑی صورتحال پیدا ہو جائے گی نہیں وہ تو آئین کے مطابق وہاں دو چیز ہیں کہ وہ وائس فیزیڈنٹ کو اگر کیونکہ نیکلر بٹن پہ ہاتھ ہوتا ہے ایک تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ جو امریکی صدر ہے اس کی ہر سال ہیلتھ بلٹن جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اسی طریقے سے شاید ہمیں بھی آئین میں کچھ ایسی چیزیں لانی چاہیے ہیں جس سے مزید ٹرانسفرنسی بڑے لیکن جب تک نہیں ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق ٹھیک ہیں واقعی رہا یہ معاملہ اب دیکھیں ماغرٹ سیچر نے پوری برطانیہ کا نقشہ بدل دیا آپ کو پتہ برکل وہاں لیبر کے سٹرائک آئین لیڈی کا خطاب لا اور آٹھ سال حکومت کی ایک وقت آیا پارٹی نے ان کو باہر کر دیا اسی طرح اور وہ جان میں جیسا جو کیا اللہ کے بڑا اتنا وہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا خیر جان میں جرت کوچھ رہی تھی اچھا کامیاب رہا ہو یہی چیز جو ہے نا وہ یہاں بھی لیکن ابھی بہت ہم دور ہیں کیونکہ شخصیت پرستی کے ذریعے جس طرح پی ایم ایل این این وہ ہے ہی نواز کے نام سے آپ سمجھے بات اچھا اب یہاں اس سے پہلے کہ غلام وزن صاحب وقت ختم ہو جائے آج بلاول بٹر صاحب نے بڑا زوردار نہیں نہیں اس سے پہلے حاصل علی زردالی صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام جو امیدیں مطلب امیدیں تھی نا سٹیٹس کو فورسز کی ان پر پانی پھیر دیا ہے میجر بلو ڈیڈلی بلو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس بیان پر کہ میں قائم اور منا فضل روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تو زدہ اس پہ نہ ریلائک کریں زدہ نہ ریلائک کریں اچھا پروف اندہ پوڈنگ اس نیٹنگیٹ کہ ان کے بیان پڑے نا اب دیکھیں نا اب یہ اب پہلا کریسس حضور اکرم دیکھئے تو صحیح نا زمین اقایق دیکھیں کہ یہ نواشری سے بیمار ہوئے خان صاحب اللہ 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 تبلہ جنگ بجا دیا کہ جی یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ہوئے نہیں سکتا یہ بجٹ رواز نہیں ہو سکتا خرشید شاہ صاحب کا کیا موقع ہے لیڈر او دیو ہو سکتا ہے آئین کے مطابق قائم علی شاہ کا کیا موقع ہے این آئین کے مطابق تو یہ انڈریسٹرنڈنگ کے لیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہو رابطے نمائندے الچی بہت سارے معاملات مفادات نظامی صاحب کیوں ملو مذہب چوچا سمجھ دیو میں ساری عمر پولٹیکس سے گزاری ہے نظام آسف علی زرداری جو ہیں میں نے تو ان کی کبھی تعریف نہیں کی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کل کا بیان آپ رکھیں سامنے نمبر ایک پنامہ لیگ سے معاملے کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے یہ نواز جیو کیا ہم آیا تھا نمبر دو میں نے کب قائم آیا تھا لیکن میں نے آپ سنتے جائیں آسف علی زرداری صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا آسف علی زرداری اور پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول بٹو زرداری کوئی دو پالسیاں نہیں ہیں کوئی یہ غلط بیانیاں ہو رہی ہیں یہ تو مولا بکھ چانڈیو صاحب نے بھی نہیں نہیں زرداری صاحب اور چانڈیو صاحب میں تو پڑا نہیں لیکن وہ انہوں نے کہا ایک پالسی ہماری اور تیسری یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ قطع کوئی تم جوتا نہیں کر رہے اس معاملے پر اور آپوزیشن کٹھی کڑی ہے اور ہمیں گے کہ یہ معاملہ اب نہ قطع ہو اس کے بعد بھی آپ میں بھی آپ کو ایک خبر دے دوں کہ اگر یہ معاملہ جس کو آپ منطقی نظام تک کہتے ہیں نہ پہنچا تو زرداری صاحب جو ہیں وہ جو منطق ہے نا اس میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ توڑی خواہش ہے خواہش نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگری کریں نہ کریں آج میں وہ کہہ رہا تھا بلاول بٹو سامنے یہ بات سنیں اس سے پہلے وقت مجھا بلاول بٹو سامنے بڑا زوردار وہاں جلسہ کیے جو شو خروش وہ نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا کہ تقریر بقریر کر لیتے ہیں محصوب اب اور بڑا ہے ان کو میرے ہر کوئی ایکسپرٹ اپینین نہیں نہیں کوئی دوست ایسے انہوں نے کٹھے کر لی ہیں جو ان کو گراؤنڈ ریائلٹی سے میاں محمد کا مظاہر ہے صحیف الملوک جن کا کلام ہے اس کا ذکر کیا اور چیزوں کا نہیں نہیں وہ بڑی انپوٹ اچھی ہے لیکن ایک دوسری طرح غلام حسین صاحب میاں صاحب نے تاریخ سے کبھی کوئی سبق نہیں سکھا میرٹ کی پالسی کی دھجیاں اڑانا کا حال ہے کہ میں نے سنے کہ کوئی ایک صافی ہے جو وہاں پرہ وزارت عظمان کے امیدوار ہیں عزار ایجے کے میں یہ صحیح بات ہے اور سہرا وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر جو ہیں کیا نام ہیں عاصف کروانی صاحب معاملات نہیں وہ چھوٹے ایشوز ہیں مین ایشو پر آجیں چار چیزیں اہم ہیں وزیراعظم کا مستقبل جس پر ہم نے سہرا صلی اللہ علیہ وسلم پنامہ لیٹ کے معاملہ زردالی صاحب کھل کے آگئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مل جیں گے گورنمنٹ وہ نہیں ہیں جو انہوں نے ڈیمیج کرنا تھا میں نے ملنے کا نہیں کہا لیکن میں ان کو ایک موقف کی میں نے آپ کو جو میرے نزدیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ملیں یا نہ ملیں جو نواز شریف کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اچھا اب وقت ختم ہو گیا ناظرین آج ہم نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ مہینہ نواز شریف کی لندن میں آہ ہارٹ کا پروسیجور جو نہ صرف بائی پاس ہے بلکہ ان کی ہارٹ بھی ریگولر کرنے کے لیے ایک اور بڑا کامپلیکیٹڈ پروسیجور بھی کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ان کو ہمارا تجزیہ ہے کہ ان کو ایک ماہ سے بھی زیادہ کارسہ وہاں رہنا پڑے گا باقی یہ بات کہ انہوں نے سکائپ پہ میٹنگ کیے یہ ایک آئینی ضرورت انہوں نے پوری کیا لیکن پی آر ایکسائز بھی ہے تیسرے جہاں تک جانشینی کا تعلق ہے یہ معاملہ بڑی جلدی ان کو حل کرنا پڑے گا کہ اب ان کی صحت شاید اسیس کی اجازت نہ دے کہ اگلے انتخاب ضابات یا انتخابی مہم میں وہ اس طرح گرم جوشی سے سال لے سکے ہیں اگر اللہ ان کو صحت دے باقی ہم نے یہ بات کی کہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی شباہ شریف صاحب کی اور چودر نصار علی خان کی اس میں ہمارے تجزیہ کے مطابق کیا کیا باتیں ہوئیں اور اس معاملے میں ایک extension کی بجائے جو ایک وائی میڈیا نکالا گیا وہ غالباً ایسا ہو نہیں پائے گا ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو موسیقی موسیقی